بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ مہمان مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں آج ایک دلچسپ ویڈیو کے ذریعے نماز پڑھنے کی ترغیب لکھنے والا لکھتا ہے کہ مہمان تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو گھر میں آئے تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہ واپس جائے آپ اس کے لئے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر اور بیٹھ جائے دوسرا مہمان وہ ہے جس کی آمد آپ کو پتا چلتا ہے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آیا ہے کچھ دیر بیٹھے اور چلا جائے اور تیسرا مہمان جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ آئے اب آتے ہیں اصل بات کی طرف مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ہم کس طرح کے مہمان ہیں ہم پہلی سطح کے مہمان ہیں کہ جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ میرا بہمان آیا ہے ہم نماز ادا کرتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں اللہ پاک کے گھر میں دوسری سطح کا مہمان وہ ہوتا ہے جو جلدی جلدی آتا ہے چار فرض ادا کیے جلدی جلدی سجدہ کیا اور چلے گئے اور تیسری سطح کا مہمان جو بسجد میں نہیں آتا اور اگر اسے کچھ پوچھ لو تو کہتا ہے کہ وقت نہیں ملا وقت ملتا نہیں بلکہ اللہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ شخص اللہ کے دربار میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو سوچنا ہمیں یہ ہے کہ ہم کونسی سطح کے مہمان ہیں کیا ہم پہلی سطح کے مہمان ہیں دوسری کے یا تیسری سطح کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے پریشانی ختم ہو جائے تو نماز کو مضبوطی سے تھام لے اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی پیراج ہے اور میری آنکھوں کی تھنڈک اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین